موسیقی 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 ملکہ دوسرا پانی علاقہ استعمال کریے تو دونہ مٹھا پانا پانا پاندھے ایک جالے اسے جگہ تو ہی اتنی مقدار دے بچھی گرمی ہوئے سردی ہوئے برسات ہوئے برپ پہنے نکل دے رہندے آگے چل رہے سروبرانچ پہنچ رہے جتے اس نالدہ پر بند ہے ایک جا لفٹ کرنے کے برطن صاحب کتے جاندے نے ندی پاردے سروبرانچ پہنچ رہے ساتھ اپنی خاصیت ہے جلدی کوئی بھی چیز بنانی ہوئے اگر ایک کنٹیج بننی ہے چار گھنڈے بعد کڑھئے شامنو کڑھئے دوسرے دن کڑھئے چیز خراب نہیں ہمتے ادھے نالی ایک گرم گفہ کمرہ نمبر تین اس طرح سمجھ ساوٹ نیچ لے منجل کسنو اٹھانڈ ہو جائے نمونیا ہو جائے سردی ہو جائے دردان دیشک آئے تو بیٹھنا ٹھیک ہو جاندنے یہ وہ پانستان جتے پندرہ اسو پندرہ اسو چواتر بک میں سامنو کنان سا پدھارے جو دن دے پہنچے پاہی مردانہ کاندہ ہمارے بڑی پوکھ لگی ہے آٹھا دا ہے لیکن بناان دا کوئی پرپند نہیں کوئی اگنے کوئی برطن نہیں انہوں نے ہکم کتا پاہی مردانہ تو روٹیاں ملا لے اور یہ پتھر اٹھا پتھر اٹھا ہے جو کھول دایا پانی دا چشمہ بلکنہ ہو گیا ہکم کتا روٹیاں ہی دے چپا گیا یہ روٹیاں بیچ پاہی ہیں ساری روٹیاں دوب گیا کاندہ مارے تھوڑا جاٹا سی ہو بھی چلا گیا مارے ہکم کتا پاہی مردانہ تو ایک روٹی پرمیشن دے نا دی چھڑ دے جو دنے ارداس کیتے روٹیاں تار گیاں کھا کے بڑا پرسان ہویا ایتھے گناہ سنتشتہان دیتا جنہا پرمیشن دے نا دے کوئی چھڑ دے دن دے انہوں نے دوبیا بھی تار جن دے پاہی مردانہ کاندہ مارے اٹھا رو تو آنو بکھ لگ دی نہیں میرا کامزانی نہ چل دا رہے گا مناہ سا مکم کتا پاہی مردانہ اس ساتیوگ داستان ہے وہ ساتیوگ برگٹ ہوئے گا جنہا مہا پرسانہ اس ساتیوگ دی کھوج کی تھی اس میں گنایا اور چلایا سنت بابا نرین حریدے وہ پرماندیسن ساتیوگ لگ چکا ہے کیول کلیوک تو ساتیوگ نے قبضہ لینا ہے جس واسطے ساری شکتیں تیارنے میکارٹن نائٹروزن ہائیڈروزن ایکس بم نیوکلئر بم سب بڑے بڑے صرف حکم دی دے رہی ہے جس لئے حکم ہوئے چلنگے پھر سارے پاس شانتی بڑھ جائے گے اس ستان تے گرنانسا نے شلوک اچان کیتا سی واسدیر سربتر میں اون نکتوں اٹھائے انتر باہر سنگ ہے نانکائے درائے جنم ساکی جے گرنانسا دوارا اچان کیتا گیا شلوک لکھا گیا ہے پھر سارے پاس شانتی بڑھ جائے گے واسدیر سربتر میں وکارپور پرماتمہ سارے چاہے سب جگہ ہے اون نکتوں اٹھائے ویسی جگن جیسے نہ ہوئے یا چھوٹا بڑا ہوئے انتر باہر سنگ ساڑے اندر بھی ساڑے باہر بھی پرماتمہ پریپون ہے سربیاپک ہے نانکائے درائے یعنی ایک گل کوئی چھپا کے نہیں رکھ سکتا تو اس لوگ دیوچارنہ گرنان صاحب نے اسپامستان منی کرنے کیتی سے جس میں دسان پاس شاروال سربترے سن منڈی دا راجہ سید سین بڑے پریمنا بینتی کر کے منڈی لے کے آیا چھے بین اٹھارہ دن گرگبین سیمان منڈی ٹھہرے آج بھی انہیں نشانی تشش شعبیت نے بندوق، کپی، پلنگ، گدہ، رباب اور پورٹو کا بھی جس پتا دی اور جنہ دنہ منڈی ٹھہرے سن اسپامستان بنی کرنے بھی صاحب گرگبین سیمان راج پنجاب پیانو نال لے کے درشنا بسے بہدارے سن ایسے استان تے گیارہ جار بش بغان شنکر نے مادہ پارو جتینا ستوگ دے سمیں تب سے آگی تھی ایک بار جل کے لئے کر دی انہیں کندی مڈی تے گر گئی سی پاتھال چل گئی شیشنہ گئی دیکھو دنیا تین ایسے دلو بس مانے کوئی بھی کیسی بھی اچھا کامنا بھاونا پورن کرن دی شکتی رکھ دیا لیکن انہیں پرابتیوں سے بڑی پاری تبسیا سیوہ سادن جیورت ہوں دی ایتین چیزیں چندہ منی کام دینوں اور کلبش چندہ منی دے بغان شنکر اور چیشنہ گ مالک کام دینوں گو ریشن دکار دے پتے مل دی اور کلبش اندر دین نندر باکش لگا ہوند ایتین نوہی چیزیں منی چھا پورن کرن دی شکتی رکھ دیا جو دن چندہ منی دے گر گئی پتال چل گئی شیشنہ گ دے کن بغان نے اپنے گڑان حکم گتہ لبنا ستے انہیں دے نابلن تے بغان دے نیتران چون نیندیو پرگٹ گئی نیندیو نے پتال جا گئی شیشنہ گ نو کیا شیشنہ گ نے اپنے منی فنکاری نتے پیٹا گئی تی اس دان دنہ پر منی کن پر آگیا کیونکہ بہت ساری پر منیاں پر جنش رکی تی تاکہ بغان پر سان ہو جان بغان نے مادہ پاروز نے حکم گتہ اپنی منی پہ چان لو باقی منی نو بغان شراب دیتا پتھرو بوجاؤ تاکہ کلیو گلو گا کتے لڑائی چگڑے میں گیپتہ نہ کر وہ منی آج توں پجاس سٹھ سال پہلا دکھو پتھرو بچے نکل دیا سن وہ سنگت بھی پر شاہ دیتا عورتیں نالے اندیس انہوں ملین کے لئے بند ہوگی نے چونکہ گیارہ جار برش بغان شنکر نے مادہ پاروز تینا ہیتھ سجوگ دیتا سمیں تفسیہ گی تی ایس کر کے اس تھان نو اردناری شور بھی کیا جاند ہے اردناری چھربنگ شیترنگ سرب سیدھی پر دائکم سنسکی دیش لوگان دے یہ اس تھان ہے جر ہر کار دی ردیاں سیدھیانو دین دی شکتی رک دے اس تھان نو حریر بھی کیا جاند ہے جارو بشنو یا گلو بشنکر ہے تپ تیرے منی کرن کے ہری ہرو ساجد مکتی بردو اس ساجد مکتی نو دین والا ستان ہے انیس سو چالی دے بچ مہ پر سند بابا دین ہری سپام ستان تے بدھارے اس میں دے گو جگہ نیسی بڑنی ہوئی کیولے پاروز تینا دی چل دی سی چارہ درم گندگی دے ٹیر آیا کردے سن مہ پرشاں نے سارے ستان دی سباسوائی ارمہ کیتی ایتھے بغاندہ درشن ہویا اور اس ستان دے نیمان کندہ ہو کم بھی کیونکہ بسان دوارا انہ دنیاں تے پہنچندہ کوئی سادر نہیں سی انتر تو ہی پینتی کلومیٹر پیادلی آنا جانا پیندہ سی مہ پرشاں پر اپنے موڑیاں تے سیمت اور راشن پیادل اٹھا کے لے آئے اس ستان دے لنگر ارم کیتا اس ستان دے نیمان شکیتا بہت طرح دے موسم سردی گرمی پرساہ کئی پرکار دی رکابتان مصیبتان مشکلان اس ستان دے رمان چاہیاں لیکن بڑے پرسندہ پرکچے لدے مہ پرشاں نے اس ستان دی سیوہ جاری رکھی ہاں جو نے پیجاہ سال دی سیوہ توڑے سامنے ہے ستم جلائی عمارت جس میں تقریباً تین چار ہزار دی قریب سنگت دے ٹھہرندہ پر بند اس ستان دے چوبیکنڈے لنگر چاہ مچیاں سے دودھا پر بند رہندہ ہے اس لنگر دی سی تھوم پیاج مصر دی دال وہ ڈالے کے اوہ دے استعمال نہیں کیتا جاندہ اس سارا لنگر اور کلاب شاہد دیسی کے اوہ دے ناتیار کیتا جاندہ ہے اور وہی مائی پائی جو انڈا میر بیڑی شراب سگردہ استعمال نہیں کر دے نہیں بڑھان دے نہیں کھان دے ایدے لنگر بڑھان دی لنگر بڑھان دی یا دروار سب دے اندر دی دیوٹی اندی سیوہ کر سکتے ہیں یا جڑے میشہ واسنی چیز آدھا تیہا کر دیں وہ بھی انہ سباؤں چیز سر لے سکتے ہیں اس ستان دے سارا پر بند مفت ہے کمرے بسرے لنگر چاہ پارکنگ کھالیانس مشریدہ پیکٹانج بند پر شاد بھی مفت پر دانکتا جاندہ ہے اس ستان دے کوئی گرائی نہیں کیتی جاندی نہ اپیل کیتی جاندی ہے نہ مانگ کیتی جاندی ہے اور نہ ہی کوئی سیوہ دار مائی پائی تھا باہر اگرائی لینو سے پیجے جاندہ ہے تو منی کندے نہ آدھا کوئی بھی راگی ڈھاڑی پرچارک بن کے توڑکل پہنچے منی کندے سے راشن دی گرائی واسطے یا پیسے دی گرائی واسطے تو سم لینہ توڑی نہ ٹھگی کردہ ہے اے تو کدھی بھی کوئی بھی سیوہ دار باہر اگرائی لینو سے نہیں پیجے جاندہ اپنا ایتھے ساڑھا ڈسپینسری بھی ہے ڈاکٹر بھی نے وہ بھی سارا مفت پر بند ہے کوئی ڈاکٹر دی فیس نہیں ہے کوئی جوائین دی پیسے نہیں رہے اور نالی ساڑی دی گوشالہ ہے جی پجاس ہر ساڑی گلگوانے انہیں دی کرپنا ہے اور ایتھے مشن جڑا ہے گرنال ساودہ ناکو ویری ناہے بگانہ سگل سنگھ ہم کو بنی آئیے بسر گئی ساوتات بنائی جب تے سا سنگد مہے پائی جاتی دھرم اور کسی طرح نبھجب دا سوال نہیں ہر دھرم دے بندے اتھے رہ سکتے ہیں ساری عمر رہ سکتے ہیں انہوں سے سارا اتھے دا پربند موت ہے جو بھی انہوں دے جنگی دے جرورت ہم دیئے ستار بلوں دیتی جان دیئے وہ سارے پروار دے میں بربند کی دے رہ سکتے ہیں ساری عمر رہ سکتے ہیں سویر دو جمار رہ دے پرکاش میند ہے گرگن صاحب جدا چاروے تک جب جی صاحب سکمانی صاحب دا پاٹ چاروے تا ستوے تک آسا دی بار دا کرتن ہوند ہے اور اس دا با دا ہرتی دا سما ہے ہرتی دی سمابتی دا نالی پھل اتھے سبتہ پانے لڑی چل رہی ہے وہ لڑی دا باہ جڑا پاٹ ہے اورا مجند ہے سورے ادھے ہون دے نالی پاٹ ارم ہوند ہے سورے ادھے نال پھر پاک پانے لڑی شام نو پھر چھے بجے گھرہ ساو دے پاٹ دا ٹائم ہے اس دا با دے کرتن ہوند ہے شامی ساڑی آٹھے آرتی دا سما ہے آرتی شام دی تا بات اتھے ہوندہ اتھے ہوندہ سنائے جند ہے اور اس دا با دے پھر سمندہ ترکا جیسے جند ہے گرگوین صاحب آرہ نے ماتا جیت و جیت بہنتی کرنے انہوں سمندہ ترکا جیسے جنے کسنا بیٹھنا ہے کدہ سواس لینے کدہ سمن کرنے وہ بینی جڑی دسیں پاسے دسی جاندی ہے پھر پریکٹیکلی توڑتے بھی سمن کرائے جند ہے یہ ساڑی تھے درواز صاحب دے ٹائم نے منکران صاحب دا رسطہ سارا سار کھلا رہند ہے باندری ہندہ سرادی ہیں وچے دے پھرپاندہ پہن دیئے دسمبر لاس شروع جندی پھرپانی اور جنروری پھرپری تک پھرپاندہ موسم ہند ہے انہاں دنہاں بھی یادری ہندے رہندے ہیں جہاں دنہاں جہاں دنہاں کنیڈا، امریکہ، انگلینڈے ہیں جو ہوتے چھوٹیاں ہندے ہیں انہاں سنگت دا ہے آنا ہندہ ہے رسطہ جلے سارا سارا کھلا رہند ہے اور کئی بہاری ساندہ ہے جہاں پہاکی کو پتھر دے گیا پیٹ دے گیا تو تھوڑے سیسے ساف کر دے ویسے بارہ منہ رسطہ جلے کھلا ہی رہند ہے سنگت دے بارہ منہ رسطہ جلے ہیں وہ اپنا یادرہ دے واسطے آج سکے دیئے سیدھیاں بسہ بھی چل دیئے ہیں چندگاڑ تو اپنا لدھیاناں آتوں نمہ شہر تو دلی تو میں انہاں بس سیدھی چل دی بھی ہے ادھاں کئی شہران تو سیدھی بسہ دا بھی روٹ بنیا ہے باقی لوکل تھا پلو منا لی آن دیر ہیں دیر بسہ باقی بڑے شہران آل بھی کنٹیکٹ ہے اور ہوائی جہاں جنہاں ہے یہ بھی پونتر دکاندہ ہے جنہاں اتھاں پہنتی کلومیٹر ہے تو تھے ہوائیر دہ بھی ہے سنگت بائیر بھی تھے آندھر اندھی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پتے موسیقی